بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہمارے پاس ہمارے بلوچستان کے گورنر موجود ہیں آج گورنر ہاؤس ان کراچی آئے اور میں انہیں خوش آمدیت کہتا ہوں بلوچستان وہ صوبہ ہے جہاں محبت کرنے والے پیار کرنے والے لوگ رہتے ہیں اور ماشاءاللہ گورنر صاحب وہاں بڑا فال کردار ادا کر رہے ہیں بہت ساری چیزوں میں ہم نے ان سے آج بات چیت کی ان سے مشورے بھی لیے انہوں نے بہت مفید مشورے بھی ہمیں دیئے ہیں اور آج ہم نے ان کو یہاں ہمارے جو گورنر ہاؤس کے انیچیٹیوز ہیں ان کا وزیٹ کرایا تو میں گورنر صاحب سے کہوں گا کہ ان کو کیسا لگا ہمارا بلوپو آئی ٹی راشن کو گورنر صاحب بتائیں گے نہیں ماشاءاللہ میں آیا ہوں فرسٹ ہم یہ گورنر ہاؤس میں میرا اتفاق ہوا ہے کہ اگر آنا ہوا اور گورنر صندوق کا مہمان بن کر کے آیا ہوں ماشاءاللہ میں جیسے ہی انٹر وہاں پا وہاں بہرہ ربیو اللہ اول کے حساب سے تمام علماء کرام تھے ان کو چیر کر رہے تھے گورنر صاحب میں نے خود بھی ان کے ساتھ چیر کیا ان کے بلوچستان کے مطلق جو مسائل تھے وہ بھی انہوں نے ایکسپین کی اور ہم نے یقیندہ نہیں کرائی اس کے بعد ہم گئے فلیگ ہوسٹنگ کیا فلیگ ہوسٹنگ سے آ کر کے آفس میں بیٹھے وہاں تمام سسٹم پہ تبادلہ خیال ہوا اس کے بعد ہم گئے جو ان کی راشن یا فری راشن جو غریبوں میں بانٹے ہیں وہ سٹورز ہم نے دیکھے اور آخر میں ان کا جو یہ آئی ٹی کورس جو ہوتا ہے جہاں پچاس ہزار طلبہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں یہ کافی امپریسیب ہے اور یہ اس ملک میں اس کے نظیر کے مطابق کوئی نہیں ملے گا اتنے بیق وقت گورنر ہوسٹ کے اندر اتنے ایکٹیویٹیز میں خود گورنر ہوں ملکستان کا اور اپنے آپ کو کہتا بھی ہوں کہ بھائی وہ ایکٹیو گورنر یا عوامی گورنرز میں ہوں کہ لوگوں کے لئے دروازے ہم نے بھی کھولے ہو لیکن جو یہاں ہم نے حالت دیکھی ہے یہ بہت امپریسیب ہے اور میری دعا ہے کہ یہ چلتا رہے اور لوگ اسے مستفید ہوتے رہے ہیں اور انشاءاللہ جو انہوں نے کام شروع کی ہماری کوشش ہوگی کہ ہم اس کو اپنے ایریا میں بھی توسیح دیں اور وہاں بھی یہ انشاءٹ واملیں